ہمارے چینل لرن قرآن بیت ڈاکٹر فرحاد حاشنی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں پس آپ صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں یعنی آپ کے مخالفین اور سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے قبل اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور رات کے اوقات میں اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے یعنی نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے یہاں پر جو خطاب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ یعنی آپ کے دشمن یہ مشرقین آپ کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں پر آپ صبر کیجئے جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں جو آپ کو دھمگیاں دے رہے ہیں جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اس کا جواب آپ صبر کے ساتھ دیجئے اور اس کے برعکس آپ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے زیادہ مضبوط کر لیجئے یعنی کتنی خوبصورت تعلیم ہے ہمارے دین کی کہ جب لوگ مخالفت کریں تو بجائے اس کے ان سے علجنا شروع کر دیں اور ان کی باتوں کا جواب دینے لگیں اور خود کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف توجہ کریں رغبت کریں دعا کریں اللہ کی تسبیح بیان کریں اس کی حمد بیان کریں اسی لئے آگے فرمایا وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان باتوں سے پاک قرار دیں جو باتیں یہ مشرقین اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے منصوب کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان بلند کریں اس کی تعریف بیان کریں اس کی ایسی صفات بیان کریں جو اس کے شایان شان ہیں اور یہ نفی اور اس بات دونوں مل کر اللہ کے کمال کو ثابت کرتے ہیں اور یہاں تسبیح سے مراد یا تو ظاہری تسبیح ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا یا پھر اس سے مراد نماز ہے یعنی جب لوگوں کی باتیں تکلیف دیں تو آپ اللہ سے نماز کے ذریعے مدد مانگیں فَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور پھر قَبْلَ تُلُوءِ الشَّمْسِ مراد فجر کی نماز جو سورج تلو ہونے سے پہلے ہوتی ہے اور قَبْلَ الغُرُوبِ سے مراد زہر اور اثر کی نمازیں ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسَبِّحُ اس سے مراد رات کی نماز یعنی عشاء اور تحجد کی نماز ہے اور مغرب بھی رات کا ہی ایک حصہ ہو جاتا ہے کیونکہ سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے یعنی ان تمام احوال میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں اور تسبیح سے مراد یعنی سورج کے تلو ہونے اور غروب ہونے سے پہلے جو تسبیحات ہمیں بتائی گئی ہیں وہ پڑھیں اور اگر اس سے مراد نماز ہے تو پھر اس سے مراد نماز میں اللہ کا ذکر اور اس کے علاوہ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ اور سجدوں کے بعد بھی ایک معنی اس کا یہ ہے کہ نماز کے بعد کی تسبیحات کا احتمام کیا جائے بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا وہ نماز پڑھتے بس اٹھ جاتے ہیں تسبیح نہیں کرتے جبکہ یہاں اللہ سبحانو تعالیٰ خاص طور پر حکم دے رہے ہیں کہ نماز کے بعد تسبیح بیٹھ کر کرنی چاہیے یہ نماز کے بعد کا ذکر ہے مجاہد ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نمازوں کے بعد تسبیح پڑھنے کا حکم دیا ہے اور وہ اس آیت کی تشریح کر رہے تھے وَأَدْبَارَ السُّجُودِ کی مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد فرض نماز کے بعد تسبیح کرنا ہے تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ ساری نماز مکمل کرنے کے بعد نہیں بلکہ فرض نماز پڑھنے کے بعد تسبیح کریں دوسرا معنی اس کا کیا کیا گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد نفل نماز بھی پڑھیں کیونکہ صبح عربی میں نفل نماز کے لیے بھی آتا ہے یعنی فرض نماز کے بعد نفلی نماز بھی ادا کریں اور تیسرا معنی اس کا کیا گیا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد دو رکعت بھی پڑھیں یعنی ان کو بھی تسبیح کا نام دیا گیا ہے اسی طرح سورت اطور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَصْبِغِ حُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومِ وَمِنَ اللَّيْنِ فَسَبِّحْ وَإِجْبَارًا نُجُومِ اور آپ اپنے رب کے حکم کے آنے تک سبر کیجئے پس بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اور جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور رات کو بھی اور ستاروں کے پلٹنے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سبر کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کا حکم آنے تک سبر کرتے رہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں آپ ہماری توجہ میں ہیں ہماری نظروں میں ہیں ہمارے علم میں ہیں آپ ہماری حفاظت میں ہیں یعنی عربی کے محابرے کے مطابق کوئی نگاہوں میں ہو کا مطلب یہ کہ ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں حفاظت کر رہے ہیں جس سے نوسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِدُسْنَا عَلَىٰ آئِنِ تاکہ آپ کی پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے یعنی میری حفاظت اور حراست کے ساتھ اور وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومِ اس کا معنی ہے کہ جب آپ مجلس سے اٹھیں تو تسبیح کریں جب نین سے اٹھیں تو تسبیح کریں جب نماز کے لئے اٹھیں تو تسبیح کریں اور نماز میں بھی تسبیح کریں اور اسی طرح تسبیح کے دو اور معنی بھی کیے گئے ہیں کہ رکوع اور سجدوں میں تسبیح کریں اور پھر دعائے استفتاح میں تسبیح کریں سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ یہاں بھی تسبیح ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دن میں کتنی بار اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح بیان کرتے ہیں وَمِنَ الْلَيْلِ فَصَبِّهُ رات میں بھی تسبیح کریں اور اس سے مراد رات کی نماز رات کی تسبیح ہے جیسے بیٹ پہ جاتے ہوئے تسبیحات فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائیں تھی تاکہ ان کی تھکاوت دور ہو جائے نماز کے علاوہ بھی تسبیح کرتے رہنا چاہیے ادبارا نجوم کے بھی تین معنی ہیں ایک معنی کیا گیا ہے فجر سے پہلے کی دو رکعتیں پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکعتیں نہ سفر میں چھوڑتے تھے نہ گھر میں کبھی بھی آپ نے یہ سنت نماز نہیں چھوڑی اور پھر اسی طرح اس سے مراد فجر کی دو رکعت بھی لی گئیں اور نماز کے بعد کی تسبیح بھی مراد ہے ان دونوں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد بھی ذکر کرنے کی اہمیت اور ضرورت ہے جس سے بہت سے لوگ غافل ہوتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَدَئِتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوں پر لیٹے ہوئے یاد کرو یعنی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ذکر سے فارغ ہو گئے اور اب ہم دنیا کے کام میں لگ جائیں ہاں دنیا کے کام دو تین طرح سے ہی ہوتے ہیں یا کھڑے ہو کے کوئی کام ہو رہا تھا آپ کچن میں چلے جاتے ہیں کوکنگ کر رہے ہیں آپ اپنا ذکر جاری رکھیں یا پھر آپ بیٹھ گئے ہیں اور بیٹھ کے کوئی کام کر رہے ہیں تسبیح جاری رکھیں ذکر جاری رکھیں اور اسی طرح اگر آپ لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے تو بھی ذکر جاری رکھیں یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اسی طرح سور جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَا تُفَنْ تَشِرُوا فِالْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَفِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ پھر جب نماز پوری کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل سے تلاش کرو یعنی اپنے دنیا کا کام کاروبار کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو یعنی اپنے بزنس آورز میں بھی اپنی جاب پر بھی اللہ کو نہیں بولنا کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلا پاؤ کامیاب ہو جاؤ اسی طرح اللہ سبحانو تعالیٰ رمضان کے روزیں مکمل کرنے کے بعد کس چیز کا حکم دیتے ہیں وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ أَلَا مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم تعداد پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو تکبیرات بڑھو اور اس پر کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی اور تاکہ تم شکر ادا کرو اسی طرح حج کے مناسق ادا کرنے کے بعد بھی ذکر کا حکم ہے اَوْ أَشَدَّ وِكْرَ پھر جب تم اپنے حج کے مناسق پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا یعنی باپ دادا کو یاد کرنے ماں باپ کو یاد کرنے سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو اللہ سبحانو تعالیٰ کو زیادہ یاد کیا کرو کیونکہ انسانوں کی یاد انسانوں کو دکھی کرتی ہے لیکن اللہ کی یاد دلوں کے اتمنان کا باعث بنتی ہے دلوں کے اندر سکون کا باعث بنتی ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ تمام عبادات کے بعد ذکر کا حکم ہے تسبیح کا حکم ہے تکبیر کا حکم ہے اسی طرح نماز کے بعد خاص طور پر یعنی نماز پڑھتے ہی اٹھ نہیں جانا چاہیے بلکہ وہاں بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اس میں غفلت نہیں برتنی شاہیے اور سستی نہیں ہونی شاہیے بعض لوگ سلام پھیرتے ہی سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے آج کل ترابی میں جلدی ہوتی ہے لوگوں کو تو بس فرض نماز پڑھی آیت الکرسی کبھی ٹائم نہیں ملتا کہ جلدی سے سنت کا ہوتا ہے کہ اگر آیت الکرسی پڑھنے بیٹھ گئے تو سنت رہ جائے گی امام صاحب ترابی شروع کر دیں گے تو میں سوچتے ہوں کہ جب گھر سے نکل ہی آئے اللہ کی یاد کے لیے تو کم از کم مسنون مستحب طریقے سے ہی ہم ساری عبادات کریں تاکہ وہ دل کا پھر اتمنان بھی نصیب ہو بہرحال ایک نماز کے بعد فوراں اگلی نہیں شروع کر دینی چاہیے اس کے بیچ کے وقفے میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد تلو اے آفتاب تک نماز کی جگہ بیٹھے رہتے تھے اور فجر ارلی شروع کرتے تھے اندھیرے میں شروع کرتے تھے اور فجر پڑھنے کے بعد بیٹھے رہتے اور ذکر کرتے رہتے سب ماک بن حرب کہتے ہیں میں نے جابر بن سمرہ سے عرض کیا کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا کہ ہاں بہت زیادہ میں بہت بیٹھتا رہا ہوں آپ کے پاس آپ اپنی نماز کی جگہ سے کھڑے نہیں ہوتے تھے جس جگہ صبحوں کی نماز پڑھتے تھے جب تک کہ سورج نہ نکل آتا پھر جب سورج نکل آتا تو آپ کھڑے ہو جاتے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تھے تو اپنی جگہ بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج خوب اچھی طرح تلو ہو جاتا تو پھر اس وقت کیا کرتے تھے اشراق کے نوافل تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف انسان ہوں میں زیادہ بزی ہوں میرے بہت کام ہے میرے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے نہیں یہ صرف نفس کا دھوکہ ہوتا ہے نفس ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ دیکھو پہلے تم اٹھے ہو تحجد کے لیے پھر تم نے پڑھی نماز پھر پڑھے اذکار اور اب تم پھر بیٹھ کے اور انتظار کرو تو اٹھو کچھ اور کام کرو اچھا میرا وہ کام بھی ہے میرا وہ کام بھی ہے اور اس طرح ہم اپنے آپ کو تسلیہ دے کر اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں اور ذکر میں کتاہی کر جاتے ہیں جبکہ مستحب یہی ہے کہ اسی جگہ بیٹھ کر چاہے آپ تلاوت ایک برآن کریں چاہے آپ صبح شام کے اذکار یہی وقت تھا ان کا سورج نکلنے سے پہلے اور حفاظت کے لئے جو پڑھتے ہیں وہ انہی اوقات میں پڑھے جاتے ہیں لہٰذا اس وقت آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ تسبیحات کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی اور ذکر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر سکتے ہیں تفسیر کی کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں کوئی تفسیر کا لیکچر سن سکتے ہیں اپنی تجوید درست کر سکتے ہیں یعنی کوئی سبق یاد کر سکتے ہیں یعنی کوئی بھی چیز ذکر کی قسم کی آپ اس وقت میں تسلی کے ساتھ کر سکتے ہیں تاکہ یہ سنت پوری ہو جائے کیونکہ اس کا عجر و ثواب بہت ہے جو شخص اسی جگہ بیٹھا رہے اور پھر نفل پڑھ کے اشراق کے اٹھے تو اس کو ہاجمرے کا ثواب ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز کے بعد کی اذکار سکھائے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو آپ سلام پھیرنے کے بعد دعا نہیں کرتے تھے اور نہ صحابہ ایسا کرتے تھے نہ صبح کی نماز میں نہ اثر کی نماز میں نہ دیگر نمازوں میں بلکہ آپ سے ثابت ہے کہ آپ اپنا چہرہ اصحاب کے طرف کر لیتے یعنی پلٹ کے واپس بیٹھ جاتے اللہ کا ذکر کرتے اور ان کو سکھاتے تھے یعنی اذکار اور دعا میں تھوڑا سا فرق ہے دعائیں زیادہ زیادہ سلام پھیرنے سے پہلے کر لیتے تھے اور جو اذکار ہوتے تھے جیسے تسبیحات ہیں یا صبح شام کی اذکار ہیں یا واقعی اذکار ہیں وہ بعد میں کر لیتے تھے جسے لا الہ الا اللہ وحدہ الا شریک اللہ اور اسی طرح دیگر اذکار جو ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرنا یعنی زیادہ مستحب ہے اگر چھے دعا بھی کر سکتے ہیں یعنی منع نہیں ہے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دبر الصلاة کا لفظ استعمال کیا نماز کے پیچھے تو اس سے مراد نماز کے بعد بھی ہے حضرت عاشق کہتی ہے کہ نماز کے بعد کی اذکار شیشے کو صاف کرنے کے بعد اس کو چمکانے کی طرح ہیں یعنی نماز میں آپ نے اپنی صفائی کر لی اور اب بعد کی اذکار جو آپ کو اور زیادہ چمکا رہے ہیں نماز نور ہے یہ دل کو صاف کر دیتی ہے دل کو روشن کر دیتی ہے جیسے کہ شیشے کو صاف کیا جاتا ہے اور نماز کے بعد ذکر کرنا ایسا ہے جیسے کہ شیشے کو چمکایا جاتا ہے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے مسلے پر جہاں تم نے نماز پڑی تھی بیٹھے رہو اور ریاہ خارج نہ کرو گیس پاس نہ کرو تو فرشتے تم پر برابر درود بھیجتے رہتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ کے اپنے بذو کی حالت میں سوری نکلنے تک بیٹھا رہتا ہے تو آپ اپنے لئے بھی ذکر کر رہے ہیں اور فرشتے بھی آپ کے لئے دعائیں کر رہے ہیں کیا دعا کرتے ہیں اللہم مغفر لہو اللہم مرحم ہو اے اللہ اس کی مغفرت فرما اے اللہ اس پر رحم فرما اور یہ اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک وہ بذو توڑ کر فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچائے یعنی جب گیس پاس ہوتی ہے اور اس کی سمیل سے پھر فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے تو فرشتے جو ہیں وہ پیاس کی سمیل اور لسن کی اور جسم سے نکلنے والے گر پسینہ بہت آ رہا ہے اور کپڑے نہیں آپ تبدیل کرتے رات کے کپڑوں میں ہی اٹھ کے نماز شروع کر دیتے ہیں اور وہ سمیلی کپڑے ہوتے ہیں تو اس سے فرشتے آپ سے دور رہتے ہیں اور اسی طرح اگر یعنی خوراک میں کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کی گیس میں بہت سمیل ہے تو یہ چیز بھی فرشتوں کو تکلیف دیتی ہے اگر آپ مسلح پر بیٹھے ہیں یا آپ ذکر کی حالت میں ہیں پھر اس وقت ذکر کرنا جو ہے اولاد اسماعیل سے غلام آزاد کرنے سے افضل عمل ہے خاص طور پر اگر ہم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ والی تصویح پڑھتے ہیں ابو امامہ سے مربی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج طلوع ہونے تک میں بیٹھ کر اللہ تعالی کا ذکر کروں اس کی بڑائی اس کی حمد و تسبیح اور تحلیل کروں یہ مجھے اولاد اسماعیل میں سے دو غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب یعنی اس وقت کا ذکر ایسا ہے جیسے آپ نے اتنا بڑا صدقہ بھی کر دیا اسی طرح اثر کے بعد سورج غروب ہونے تک ذکر کرنا مجھے اولاد اسماعیل میں سے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے یعنی اثر پڑھ کر بھی آپ مغرب تک ذکر کر سکتے ہیں اگر عام دنوں میں نہیں تو آپ جمعہ کے دن تو کاری سکتے ہیں کیونکہ اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن عمومت ہم اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے کوئی اور کام شروع کر دیتے ہیں اور ہم ان قیمتی اوقات کی قدر نہیں کرتے ہماری پرائیٹیز نہیں ہوتی یعنی انسان کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ بزنس کا پیک آور ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس وقت یہاں سہر کو چلا جاتا ہے نہیں اس وقت تو وہ سارے کام چھوڑ کر اس کام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ پائدہ دینے والا ہے تو اسی طرح بعض صالف سالحین کہتے ہیں کہ ہم نے جمعہ کے دن اثر کے بعد مغرب تک جو دعا کی ہماری قبول ہوئی یعنی یہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہوتا ہے جیسے صبح کا وقت بکرتن نماز فجر سے لے کر سورج نکلنے تک کا ہے بڑا ہی قیمتی وقت ہے ذکر اذکار کے لیے اسی طرح اثر کی نماز سے لے کر مغرب تک کا وقت بھی بڑا ہی قیمتی ہے تو اس میں آپ دیکھئے خصوصاً آج کل آپ روزے سے ہیں روزہ دار کی بھی دعا قبول ہوتی ہے اور اس میں بھی امت کے نیک لوگوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ روزہ کھلنے سے پہلے سارے کام چھوڑ دیتے تھے اور ذکر اذکار میں مصروف ہو جاتے تھے دعائیں کرنے میں مصروف ہو جاتے تھے تو آپ بھی اپنے لیے کچھ پلان اس طرح کریں کہ جمعہ کا دن اور کم کم از کم رمضان کا مہینہ اثر کا وقت جو ہے اس سے پہلے پہلے اپنے کام ختم کر کے مسلح پہ بیٹھیں یا کرسی پہ بیٹھیں یا لیٹنا چاہتے تو لیٹ جائیں کیونکہ پہلی آیت یہی بتائی گی تھی کہ آپ کھڑے یا بیٹھے یا لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور لیٹے جس بھی پوزیشن میں آپ کرنا چاہیں آپ ذکر کر سکتے ہیں اور اس میں تسبیح کیجئے حمد و سنہ کیجئے اللہ تعالیٰ کی اور دعائیں مانگئے اور الحمدللہ ہمارے پاس کتابوں کی شکل میں دعائوں کا اتنا پیارا زخیرہ ہے جو مسنون اوثنٹک دعائیں قرآن و سنت سے ہم نے جمع کی ہیں اگر زبانی یاد ہے تو بہت ہی اچھا کہ دل لگا کے زبانی پڑے اور اگر زبانی یاد نہیں تو ان کو کھول لیجئے اور پڑھنا شروع کر دیجئے اور صرف پڑھتے نہ جائیں اس وقت کوئی قرآن کا وقت نہیں ہے یہ مانگنے کا وقت ہے دیکھ دیکھ کر اس طرح پڑھیں دعا کو جیسے آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو انشاءاللہ آپ کے دین دنیا آخرت کے سارے مسائل حل ہوں گے اور ایک پر امن پر سکون زندگی بسر کریں گے اگر ان اوقات کی آپ قدر کر لیں کیونکہ جو قبولیت کے اوقات ہیں ان کو گمانا نہیں چاہیے ان کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے آپ صبح فجر کے وقت مثلا اگر رمضان میں ہر روز ایک سپارہ پڑھتے ہیں آدھا سپارہ فجر کے بعد پڑھ لیں آدھا سپارہ اثر کے بعد پڑھ لیں تو اس طرح بیلنس بھی ہو جائے گا آپ کا دل نہیں گھب رہا کیونکہ ہمارا نفس جو نا وہ اتنا آزاد منشہ کہ وہ کہیں ایک جگہ بیڑھنے کی قید قبول نہیں کرتا وہ بار بار ہمیں کہتا ہے اچھا فون چیک کر لو اچھا وہ کر لو وہ کر لو اور توجہ یکسوئی سے ہمیں ذکر اذکار نہیں کرنے دیتا تو اس کو ٹیم کرنے میں اس کو ڈسپلن کرنے میں وقت لگے گا لیکن ونس ایک دفعہ آپ آدھی ہو گئے آپ نے اس گھوڑے کو کابو کر لیا آپ نے اس کو بٹھا لیا جیسے بچے کو بٹھانے میں مشکل ہوتی لیکن جب بیٹھ جاتے پھر بیٹھ جاتے تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے یہ گھڑیاں بڑی پور لذت ہو جائیں گی آپ ان گھڑیوں کو انجوائے کریں گے آپ کا اور زیادہ دل چاہے گا کہ کاش یہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے پھر دو رکعتیں پڑھے اس کے لیے ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے انس فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا پورا 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 یعنی پورا ثواب حج جمرے کا پورا ثواب حج جمرے کا پورا ثواب یعنی آپ سوچئے کہ حج جمرہ کرنا کوئی آسان کام ہے مشکل کام ہے جس میں مال بھی انوالو آپ کے ایفرٹ بھی آپ کا گھر چھوڑنا بھی سب کچھ لیکن اگر آپ کو ایک مسلح پہ بیٹھ کے اتنا بڑا جرور ثواب ملتا تو اور کیا چاہیے صرف بات ہے اپنے نفس کو منانے کی اپنے دل کو اور اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی اور ایک دفعہ آپ نے شروع کر لیا اور اگر نہیں ہو پارا تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اللہ تعالیٰ آسان کر دے تو انشاءاللہ آپ کے لئے آسانی بھی ہو جائے گی پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹے لاتا ہے اور ایسے لوگ جو ذکر میں آگے ہوتے ہیں وہ درجات میں بھی بہت آگے ہیں سب قتل جانے والے ہیں فَسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سب قتلے گئے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مفردون کون ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی ذکر میں مشغول رہتے ہیں یعنی ہر وقت ان کا دھیان اپنے رب کی طرف ہوتا ہے کیونکہ ذکر میں دل میں بھی یاد ذکر کہلاتا ہے زبان سے کچھ بولنا بھی ذکر ہے اور اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت نماز یہ ساری ذکر کی قسمیں ہیں یعنی کچھ فارمل ہے کچھ انفارمل ہے کچھ خبر ہیں یعنی جیسے تسبیحات بغیرہ ہوتی کچھ میں دعا ہوتی ہے طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگتے یہ ساری ساری چیزیں ذکر میں شمار ہوتی ہیں اب آ جاتے ہیں ہم نماز کے بعد کے اذکار کے مطلق اور یہ اذکار بھی آپ کو اس کتاب میں ملیں گے نماز کے اذکار یعنی نماز کے اندر کے ذکر بھی اور نماز کے بعد کے بھی نماز کا سلام پھیرتے ہی نماز ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد سب سے پہلے کہنا چاہیے اللہ اکبر ایک بار اور تھوڑا سا بلند آواز سے جس سے پتا چلے کہ نماز پڑھ لی ہے اللہ اکبر ابن عباس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا یعنی مثلا کو نفل پڑھ رہا ہے تو آپ کو نہیں پتا چلتا کہ پڑھ چکا یا نہیں لیکن اگر اس نے بلند آواز سے کہا دیا اللہ اکبر تو پتا چل گیا کہ ہاں اس کی نماز مکمل ہو گئی ہے کیوں اللہ اکبر کہیں کہ اللہ ہر چیز سے پڑھ آپ دیکھیں ہم نے نماز کا آغاز کس سے کیا تھا اللہ اکبر سے کیا تھا اور نماز میں کئی بار ہم نے اللہ اکبر کہا اور اب نماز کے اختتام پر بھی اللہ اکبر رمضان کے اختتام پر بھی اللہ اکبر یعنی اللہ کی تکبیر بیان کرنا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں اُتْلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاہِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا نِلْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اس کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے رکتی ہے اور یقیناً اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم کرتے ہو تو اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز اور اس ذکر میں اللہ کو سب سے بڑا قرار دینا سب سے بڑی چیز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کا طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ فرض نمازوں کے بعد ذکر کرتے اور آوازیں بلند کرتے یعنی نماز کے بعد کا ذکر جو ہے اس میں آواز اونچی ہوتی ہے ابن عباس اس بات سے معلوم کر لیتے کہ لوگوں نے سلام پھیر لیا ہے کیونکہ وہ ان کے ذکر کی آواز سنتے تھے یعنی مطلب یہ ہے کہ نماز کے بعد اللہ اکبر بھی اونچی آواز پس آپ صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں یعنی آپ کے مخالفین اور سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے قبل اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور رات کے اوقات میں اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے یعنی نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے یہاں پر جو خطاب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے فَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ یعنی آپ کے دشمن یہ مشرقین آپ کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں پر آپ صبر کیجئے جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں جو آپ کو دھمگیاں دے رہے ہیں جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اس کا جواب آپ صبر کے ساتھ دیجئے اور اس کے برعکس آپ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے زیادہ مضبوط کر لیجئے یعنی کتنی خوبصورت تعلیم ہے ہمارے دین کی کہ جب لوگ مخالفت کرے تو بجائے اس کے ان سے علجنا شروع کر دیں اور ان کی باتوں کا جواب دینے لگیں اور خود کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف توجہ کریں رغبت کریں دعا کریں اللہ کی تسبیح بیان کریں اس کی حمد بیان کریں اسی لئے آگے فرمایا وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَا اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کو ان باتوں سے پاک قرار دیں جو باتیں یہ مشرقین اللہ سبحانو تعالیٰ سے منصوب کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانو تعالیٰ کی شان بلند کریں اس کی تعریف بیان کریں اس کی ایسی صفات بیان کریں جو اس کے شایان شان ہیں اور یہ نفی اور اس بات دونوں مل کر اللہ کے کمال کو ثابت کرتے ہیں اور یہاں تسبیح سے مراد یا تو ظاہری تسبیح ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا یا پھر اس سے مراد نماز ہے یعنی جب لوگوں کی باتیں تکلیف دیں تو آپ اللہ سے نماز کے ذریعے مدد مانگیں فَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اور پھر قَبْلَ طُلُوءِ الشَّمْسِ مراد فجر کی نماز جو سورج طلوع ہونے سے پہلے ہوتی ہے اور قَبْلَ الغُرُوبِ سے مراد زہر اور اثر کی نمازیں ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسَبِّحُ اس سے مراد رات کی نماز یعنی عشاء اور تحجد کی نماز ہے اور مغرب بھی رات کا ہی ایک حصہ ہو جاتا ہے کیونکہ سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے یعنی ان تمام احوال میں اللہ تعالیٰ کی تحبیح بیان کریں اور تسبیح سے مراد یعنی سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے جو تسبیحات ہمیں بتائی گئی ہیں وہ پڑھیں اور اگر اس سے مراد نماز ہے تو پھر اس سے مراد نماز میں اللہ کا ذکر اور اس کے علاوہ وَأَدْبَارَ السُجُود اور سجدوں کے بعد بھی ایک معنی اس کا یہ ہے کہ نماز کے بعد کی تسبیحات کا احتمام کیا جائے بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا وہ نماز پڑھتے بس اٹھ جاتے ہیں تسبیح نہیں کرتے جب کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص طور پر حکم دے رہے ہیں کہ نماز کے بعد تسبیح بیٹھ کر کرنی چاہیے یہ نماز کے بعد کا ذکر ہے مجاہد ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نمازوں کے بعد تسبیح پڑھنے کا حکم دیا ہے اور وہ اس آیت کی تشریح کر رہے تھے وہ ادبار السجود کی مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد فرض نماز کے بعد تسبیح کرنا ہے تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ ساری نماز مکمل کرنے کے بعد نہیں بلکہ فرض نماز پڑھنے کے بعد تسبیح کریں دوسرا معنی اس کا کیا کیا گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد نفل نماز بھی پڑھیں کیونکہ صبح عربی میں نفل نماز کے لیے بھی آتا ہے یعنی فرض نماز کے بعد نفلی نماز بھی ادا کریں اور تیسرا معنی اس کا کیا گیا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد دو رکات بھی پڑھیں یعنی ان کو بھی تسبیح کا نام دیا گیا ہے اسی طرح سورة الطور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَصْبِغْرِ حُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ الْحَيْنِ فَسَبِّحْ وَإِجْبَارًا مُجُومُ اور آپ اپنے رب کی حکم کے آنے تک صبر کیجئے پس بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اور جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور رات کو بھی اور ستاروں کے پلٹنے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کرتے رہیں فَإِنَّكَ بِآَيُنِنَا آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں آپ ہماری توجہ میں ہیں ہماری نظروں میں ہیں ہمارے علم میں ہیں آپ ہماری حفاظت میں ہیں یعنی عربی کے محابرے کے مطابق کوئی نگاہوں میں ہو کا مطلب یہ کہ ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں حفاظت کر رہے ہیں جس سے نوسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ آپ کی پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے یعنی میری حفاظت اور حراست کے ساتھ اس کا معنی ہے کہ جب آپ مجلس سے اٹھیں تو تسبیح کریں جب نین سے اٹھیں تو تسبیح کریں جب نماز کے لئے اٹھیں تو تسبیح کریں اور نماز میں بھی تسبیح کریں اور اسی طرح تسبیح کے دو اور معنی بھی کیے گئے ہیں کہ رکوع اور سجدوں میں تسبیح کریں اور پھر دعائے استفتاح میں تسبیح کریں سبحانک اللہم و بحمدکا یہاں بھی تسبیح ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دن میں کتنی بار اللہ سبحانو تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں وَمِنَ الْلَيْلِ فَسَبِّهُ رات میں بھی تسبیح کریں اور اس سے مراد رات کی نماز رات کی تسبیح ہے جیسے بیٹ پہ جاتے ہوئے تسبیحات فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائیں تھی تاکہ ان کی تکاوت دور ہو جائے نماز کے علاوہ بھی تسبیح کرتے رہنا چاہیے ادبارا نجوم کے بھی تین معنی ہیں ایک معنی کیا گیا ہے فجر سے پہلے کی دو رکعتیں پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکعتیں نہ سفر میں چھوڑتے تھے نہ گھر میں کبھی بھی آپ نے یہ سنت نماز نہیں چھوڑی اور پھر اسی طرح اس سے مراد فجر کی دو رکعت بھی لی گئیں اور نماز کے بعد کی تسبیح بھی مراد ہے ان دونوں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد بھی ذکر کرنے کی اہمیت اور ضرورت ہے جس سے بہت سے لوگ غافل ہوتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَدَئِتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوں پر لیٹے ہوئے یاد کرو یعنی قبل اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور رات کے اوقات میں اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے یعنی نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے یہاں پر جو خطاب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ یعنی آپ کی دشمن یہ مشرقین آپ کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں پر آپ صبر کیجئے جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں جو آپ کو دھمگیاں دے رہے ہیں جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اس کا جواب آپ صبر کے ساتھ دیجئے اور اس کے برعکس آپ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے زیادہ مضبوط کر لیجئے یعنی کتنی خوبصورت تعلیم ہے ہمارے دین کی کہ جب لوگ مخالفت کرے تو بجائے اس کے کہ ان سے علجنا شروع کر دیں اور ان کی باتوں کا جواب دینے لگیں اور خود کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف توجہ کریں رغبت کریں دعا کریں اللہ کی تسبیح بیان کریں اس کی حمد بیان کریں اسی لئے آگے فرمایا وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کو ان باتوں سے پاک قرار دیں یہ مشرقین اللہ سبحانو تعالیٰ سے منصوب کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانو تعالیٰ کی شان بلند کریں اس کی تعریف بیان کریں اس کی ایسی صفات بیان کریں جو اس کے شایان شان ہیں اور یہ نفی اور اس بات دونوں مل کر اللہ کے کمال کو ثابت کرتے ہیں اور یہاں تسبیح سے مراد یا تو ظاہری تسبیح ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا یا پھر اس سے مراد نماز ہے یعنی جب لوگوں کی باتیں تکلیف دیں تو آپ اللہ سے نماز کے ذریعے مدد مانگیں فَاسْتَعِينُوا بِالسَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور پھر قبل طلوع الشمس سے مراد فجر کی نماز جو سورج طلوع ہونے سے پہلے ہوتی ہے اور قبل الغروب سے مراد ظہر اور اثر کی نمازیں ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسَبِّحُ اس سے مراد رات کی نماز یعنی عشاء اور تحجد کی نماز ہے اور مغرب بھی رات کا ہی ایک حصہ ہو جاتا ہے کیونکہ سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے یعنی ان تمام احوال میں اللہ تعالیٰ کی تحبیح بیان کریں اور تسبیح سے مراد یعنی سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے جو تسبیحات ہمیں بتائی گئی ہیں وہ پڑھیں اور اگر اس سے مراد نماز ہے تو پھر اس سے مراد نماز میں اللہ کا ذکر اور اس کے علاوہ وَأَدْبَارَ السُجُود اور سجدوں کے بعد بھی ایک معنی اس کا یہ ہے کہ نماز کے بعد کی تسبیحات کا احتمام کیا جائے بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا وہ نماز پڑھتے بس اٹھ جاتے ہیں تسبیح نہیں کرتے جبکہ یہاں اللہ سبحانو تعالیٰ خاص طور پر حکم دے رہے ہیں کہ نماز کے بعد تسبیح بیٹھ کر کرنی چاہیے یہ نماز کے بعد کا ذکر ہے مجاہد ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نمازوں کے بعد تسبیح پڑھنے کا حکم دیا ہے اور وہ اس آیت کی تشریح کر رہے تھے وہ ادبار السجود کی مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد فرض نماز کے بعد تسبیح کرنا ہے تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ ساری نماز مکمل کرنے کے بعد نہیں بلکہ فرض نماز پڑھنے کے بعد تسبیح کریں دوسرا معنی اس کا کیا کیا گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد نفل نماز بھی پڑھیں کیونکہ صبح عربی میں نفل نماز کے لئے بھی آتا ہے یعنی فرض نماز کے بعد نفل نماز بھی ادا کریں اور تیسرا معنی اس کا کیا گیا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد دو رکعت بھی پڑھیں یعنی ان کو بھی تسبیح کا نام دیا گیا ہے اسی طرح سورة اطور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ اپنے رب کے حکم کے آنے تک سبر کیجئے پس بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اور جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور رات کو بھی اور ستاروں کے پلٹنے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سبر کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کا حکم آنے تک سبر کرتے رہیں فَإِنَّكَ بِآَيُنِنَا آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں آپ ہماری توجہ میں ہیں ہماری نظروں میں ہیں ہمارے علم میں ہیں آپ ہماری حفاظت میں ہیں یعنی عربی کے محابرے کے مطابق کوئی نگاہوں میں ہو کا مطلب یہ کہ ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں حفاظت کر رہے ہیں جس سے نوسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِدُسْنَا عَلَىٰ آئِنِ تاکہ آپ کی پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے یعنی میری حفاظت اور حراست کے ساتھ اور وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومِ اس کا معنی ہے کہ جب آپ مجلس سے اٹھیں تو تسبیح کریں جب نین سے اٹھیں تو تسبیح کریں جب نماز کے لئے اٹھیں تو تسبیح کریں اور نماز میں بھی تسبیح کریں اور اسی طرح تسبیح کے دو اور معنی بھی کیے گئے ہیں کہ رکوع اور سجدوں میں تسبیح کریں اور پھر دعائے استفتاح میں تسبیح کریں سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ یہاں بھی تسبیح ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دن میں کتنی بار اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح بیان کرتے ہیں وَمِنَ الْلَيْلِ فَصَبِّهُ رات میں بھی تسبیح کریں اور اس سے مراد رات کی نماز رات کی تسبیح ہے جیسے بیٹ پہ جاتے ہوئے تسبیحات فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائیں تھی تاکہ ان کی تکاوت دور ہو جائے نماز کے علاوہ بھی تسبیح کرتے رہنا چاہیے ادبارا نجوم کے بھی تین معنی ہیں ایک معنی کیا گیا ہے فجر سے پہلے کی دو رکعتیں پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکعتیں نہ سفر میں چھوڑتے تھے نہ گھر میں کبھی بھی آپ نے یہ سنت نماز نہیں چھوڑی اور پھر اسی طرح اس سے مراد فجر کی دو رکعت بھی لی گئیں اور نماز کے بعد کی تسبیح بھی مراد ہے ان دونوں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد بھی ذکر کرنے کی اہمیت اور ضرورت ہے جس سے بہت سے لوگ غافل ہوتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَدَئِتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوں پر لیٹے ہوئے یاد کرو یعنی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ذکر سے پارغ ہو گئے اور اب ہم دنیا کے کام میں لگ جائیں ہاں دنیا کے کام دو تین طرح سے ہی ہوتے ہیں یا کھڑے ہو کے کوئی کام ہو رہا تھا آپ کچن میں چلے جاتے ہیں کوکنگ کر رہے ہیں آپ اپنا ذکر جاری رکھیں یا پھر آپ بیٹھ گئے ہیں اور بیٹھ کے کوئی کام کر رہے ہیں تسبیح جاری رکھیں ذکر جاری رکھیں اور اسی طرح اگر آپ لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے تو بھی ذکر جاری رکھیں یعنی ہر حال میں اللہ تعالی کا ذکر کرتے رہیں اسی طرح سورة جمعہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةُ فَنْ تَشِرُوا فِالْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُ اللَّهَ كَفِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ پھر جب نماز پوری کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل سے تلاش کرو یعنی اپنے دنیا کا کام کاروبار کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو یعنی اپنے بزنس آورز میں بھی اپنی جاب پر بھی اللہ کو نہیں بولنا کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاہ پاؤ کامیاب ہو جاؤ اسی طرح اللہ سبحانو تعالی رمضان کے روزے مکمل کرنے کے بعد کس چیز کا حکم دیتے ہیں وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم تعداد پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو تکبیرات بڑھو اور اس پر کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی اور تاکہ تم شکر ادا کرو تم مناسککم فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ أَشَدَّ وِكْرَ پھر جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا یعنی باپ دادا کو یاد کرنے ماں باپ کو یاد کرنے سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو اللہ سبحانو تعالی کو زیادہ یاد کیا کرو کیونکہ انسانوں کی یاد انسانوں کو دکھی کرتی ہے لیکن اللہ کی یاد دلوں کے اتمنان کا باعث بنتی ہے دلوں کے اندر سکون کا باعث بنتی ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ تمام عبادات کے بعد ذکر کا حکم ہے تسبیح کا حکم ہے تکبیر کا حکم ہے اسی طرح نماز کے بعد خاص طور پر یعنی نماز پڑھتے ہی اٹھ نہیں جانا چاہیے بلکہ وہاں بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اس میں غفلت نہیں برتنی چاہیے اور سستی نہیں ہونی چاہیے بعض لوگ سلام پھیرتے ہی سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے آج کل ترابی میں جلدی ہوتی ہے لوگوں کو تو بس فرض نماز پڑھی آیت الکرسی کا بھی ٹائم نہیں ملتا کہ جلدی سے سنت کا ہوتا ہے کہ اگر آیت الکرسی پڑھنے بیٹھ گئے تو سنت رہ جائے گی امام صاحب ترابی شروع کر دیں گے تو میں سوچتے ہوں کہ جب گھر سے نکلی آئے اللہ کی یاد کے لیے تو کم از کم مسنون مستحب طریقے سے ہی ہم ساری عبادات کریں تاکہ وہ دل کا پھر اتمنان بھی نصیب ہو بہرحال ایک نماز کے بعد فوراں اگلی نہیں شروع کر دینی چاہیے اس کے بیچ کے وقفے میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد طلوع افتاب تک نماز کی جگہ بیٹھے رہتے تھے اور فجر ارلی شروع کرتے تھے اندھیرے میں شروع کرتے تھے اور فجر پڑھنے کے بعد بیٹھے رہتے اور ذکر کرتے رہتے سب ماک بن حرب کہتے ہیں میں نے جابر بن سمرہ سے عرض کیا کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا کہ ہاں بہت زیادہ میں بہت بیٹھتا رہا ہوں آپ کے پاس آپ اپنی نماز کی جگہ سے کھڑے نہیں ہوتے تھے جس جگہ صبحوں کی نماز پڑھتے تھے جب تک کہ سورج نہ نکل آتا پھر جب سورج نکل آتا تو آپ کھڑے ہو جاتے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تھے تو اپنی جگہ بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج خوب اچھی طرح تلو ہو جاتا تو پھر اس وقت کیا کرتے تھے اشراق کے نوافل تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف انسان ہوں میں زیادہ بزی ہوں میرے بہت کام ہے میرے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے نہیں یہ صرف نفس کا دھوکہ ہوتا ہے نفس ہمیں دھوکہ دیتا کہ دیکھو پہلے تم اٹھے ہو تحجد کے لیے پھر تم نے پڑھی نماز پھر پڑھے اذکار اور اب تم پھر بیٹھ کے اور انتظار کرو تو اٹھو کچھ اور کام کرو اچھا میرا وہ کام بھی ہے میرا وہ کام بھی ہے اور اس طرح ہم اپنے آپ کو تسلیہ دے کر اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں اور ذکر میں کتاہی کر جاتے ہیں جبکہ مستحب یہی ہے کہ اسی جگہ بیٹھ کر چاہے آپ تلاوت ایک برآن کریں چاہے آپ صبح شام کے اذکار یہی وقت ہے ان کا سورج نکلنے سے پہلے اور حفاظت کے لیے جو پڑھتے ہیں وہ انہی اوقات میں پڑھے جاتے ہیں لہٰذا اس وقت آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ تسبیحات کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی اور ذکر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر سکتے ہیں تفسیر کی کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں کوئی تفسیر کا لیکچر سن سکتے ہیں اپنی تجوید درست کر سکتے ہیں یعنی کوئی سبق یاد کر سکتے ہیں یعنی کوئی بھی چیز ذکر کی قسم کی آپ اس وقت میں تسلی کے ساتھ کر سکتے ہیں تاکہ یہ سنت پوری ہو جائے کیونکہ اس کا عجر و ثواب بہت ہے جو شخص اسی جگہ بیٹھا رہے اور پھر نفل پڑھ کے اشراک کے اٹھے تو اس کو حاج عمرے کا ثواب ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز کے بعد کی اذکار سکھائے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو آپ سلام پھیرنے کے بعد دعا نہیں کرتے تھے اور نہ صحابہ ایسا کرتے تھے نہ صبح کی نماز میں نہ اثر کی نماز میں نہ دیگر نمازوں میں بلکہ آپ سے ثابت ہے کہ آپ اپنا چہرہ اصحاب کے طرف کر لیتے یعنی پلٹ کے واپس بیٹھ جاتے اللہ کا ذکر کرتے اور ان کو سکھاتے تھے یعنی اذکار اور دعا میں تھوڑا سا فرق ہے دعائیں زیادہ زیادہ سلام پھیرنے سے پہلے کر لیتے تھے اور جو اذکار ہوتے تھے جیسے تسبیحات ہیں یا صبح شام کی اذکار ہیں یا باقی اذکار ہیں وہ بعد میں کر لیتے تھے جسے لا الہ الا اللہ وحدہ الا شریک اللہ اور اسی طرح دیگر اذکار جو ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرنا یعنی زیادہ مستحب ہے اگرچہ دعا بھی کر سکتے ہیں یعنی منع نہیں ہے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دبر الصلاة کا لفظ استعمال کیا نماز کے پیچھے تو اس سے مراد نماز کے بعد بھی ہے حضرت عاشہ کہتی ہے کہ نماز کے بعد کی اذکار شیشے کو صاف کرنے کے بعد اس کو چمکانے کی طرح ہیں یعنی نماز میں آپ نے اپنی صفائی کر لی اور اب بعد کی اذکار جو آپ کو اور زیادہ چمکا رہے ہیں نماز نور ہے یہ دل کو صاف کر دیتی ہے دل کو روشن کر دیتی ہے جیسے کہ شیشے کو صاف کیا جاتا ہے اور نماز کے بعد ذکر کرنا ایسا ہے جیسے کہ شیشے کو چمکایا جاتا ہے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے مسلے پر جہاں تم نے نماز پڑی تھی بیٹھے رہو اور ریاہ خارج نہ کرو گیس پاس نہ کرو تو فرشتے تم پر برابر درود بھیجتے رہتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ کے اپنے بذو کی حالت میں سوری نکلے تک بیٹھا رہتا ہے تو آپ اپنے لئے بھی ذکر کر رہے ہیں اور فرشتے بھی آپ کے لئے دعائیں کر رہے ہیں کیا دعا کرتے ہیں اللہم مغفر لہو اللہم مرحم ہو اے اللہ اس کی مغفرت فرما اے اللہ اس پر رحم فرما اور یہ اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک وہ بذو توڑ کر فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچائے یعنی جب گیس پاس ہوتی ہے اور اس کی سمیل سے پھر فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے تو فرشتے جو ہیں وہ پیاس کی سمیل اور لسن کی اور جسم سے نکلنے والے گر پسینہ بہت آ رہے ہیں اور کپڑے نہیں آپ تبدیل کرتے رات کے کپڑوں میں ہی اٹھ کے نماز شروع کر دیتے ہیں اور وہ سمیلی کپڑے ہوتے ہیں تو اس سے فرشتے آپ سے دور رہتے ہیں اور اسی طرح اگر یعنی خوراک میں کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کی گیس میں بہت سمیل ہے تو یہ چیز بھی فرشتوں کو تکلیف دیتی ہے اگر آپ مسلح پر بیٹھے ہیں یا آپ ذکر کی حالت میں ہیں پھر اس وقت ذکر کرنا جو ہے اولاد اسماعیل سے غلام آزاد کرنے سے افضل عمل ہے خاص طور پر اگر ہم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ والی تصویح پڑھتے ہیں ابو امامہ سے مربی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج طلوع ہونے تک میں بیٹھ کر اللہ تعالی کا ذکر کروں اس کی بڑائی اس کی حمد و تسبیح اور تحلیل کروں یہ مجھے اولاد اسماعیل میں سے دو غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب یعنی اس وقت کا ذکر ایسا ہے جیسے آپ نے اتنا بڑا صدقہ بھی کر دیا اسی طرح اثر کے بعد سورج غروب ہونے تک ذکر کرنا مجھے اولاد اسماعیل میں سے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے یعنی اثر پڑھ کر بھی آپ مغرب تک ذکر کر سکتے ہیں اگر عام دنوں میں نہیں تو آپ جمعہ کے دن تو کاری سکتے ہیں کیونکہ اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن عمومت ہم اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے کوئی اور کام شروع کر دیتے ہیں اور ہم ان قیمتی اوقات کی قدر نہیں کرتے ہماری پرائیٹیز نہیں ہوتی یعنی انسان کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ بزنس کا پیک آور ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس وقت کہ یہاں سیر کو چلا جاتا ہے نہیں